تمام وہ مشنز جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں ان کی تکمیل کے لیے نیچر بھی آپ کو بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا ڈیسیجن لیول سلو ڈاؤن ہوتا تھا اپرچنیٹیز گزر جانے کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے تھے اور پھر ریگریکٹ فیل کرتے تھے اپنی پریورٹیز تیع کریے آپ کو کونسی چیز اس وقت کرنی ہے اس گولڈن ٹائم میں وہ فائنینشل سائیڈ ہے یا وہ ریلیشنشپ سائیڈ ہے وہ ٹرائولنگ سائیڈ ہے اسلام علیکم پائیسینز میں ہری سزبی پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ بارہ آگست سے اٹھارہ آگست تک پلانٹری ایکشنز ٹائم بیہیوئر اتنا فیوریبل ہے کہ پائیسینز کام نہیں کمال کریں گے تمام وہ مشنز جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں ان کی تکمیل کے لیے نیچر بھی آپ کو بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے میں ون بائی ون سارے ہی پلانٹس کا بیہیوئر اس وقت بیان کرتا ہوں اس وقت جو جو پائیسین جس جس بیہیوئر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے لیے پلاننگ شروع کر دیں مارس اس وقت آپ کے فورتھ اینگل پر ہے فورتھ اینگل آپ کی کمفورٹ کا ایریا ہے اور مارس وہاں پر ایگزالٹڈ ہے فیوریبل اگر آپ پروپٹی میں انویسٹر ہیں اگر آپ ایک بیلڈر ہیں اگر آپ اپنے ہی گھر کے لیے صرف اپنی ذات اپنی ضرورت کے لیے گھر بڑا کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں ابھی تک آپ اپنے لیے گھر بنا ہی نہیں سکے سو دس اپنے لیے گھر بنا سکیں آپ کے گھر بنانے کے مواقع آپ کو ملیں گھر کو ایکسٹینڈ کرنے کے مواقع آپ کو ملیں پروپٹی میں انویسٹ کرنے کے مواقع آپ کو ملیں یا پھر آپ ایز ای بیلڈر کچھ بڑا پروجیکٹ آناؤنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں مارس کا دوسرا فائدہ وراثتی معاملات میں اگر کوئی پائیسین کوئی فیملی الجی ہویا اور اس میں کوئی پائیسین اپنا حق مانگ رہا ہے تو امید ہے وہ اس ہفتے سالو ہو جائے گا مارس کا تیسرا فائدہ جب بھی کبھی مارس فرینڈلی اینگل پر ہوتا ہے تو ہجرت کی راہیں کھلتی ہیں اگر آپ کسی بھی مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے اپنے ہوم لینڈ سے دور جانا چاہتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا چاہتے ہیں سورس آف انکم ڈیویلمنٹ کے لیے دور جانا چاہتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے اپنے ملک سے دور جانا چاہتے ہیں دوہری شہریت حاصل کرنے کے لیے دور جانا چاہتے ہیں تو دس از پاسیبل ویڈ دا فیور آف مارس آپ یہ کر پائیں گے آپ کی الیجیبیلٹی آپ کو ہجرت ٹرائولنگ ایمیگریشن اور ٹرائولنگ ٹرائولنگ کا مطلب ہے جا کر آ جانا ہجرت کا مطلب ہے جا کر رہ جانا دونوں پاسیبلیٹیز ہیں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے کوشان سٹوڈنٹس پائیسین اگر سٹوڈنٹس ہیں تو وہ آلہ تعلیم میں اپنے جوہر دکھا سکیں گے آسانی کے ساتھ اپنے ایگزیم پرپیر کر سکیں گے یا ایگزیم دے سکیں گے دوسری خبر سنیے سورج آپ کے سکس اینگل پر ہے اور وہ سکس اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے ایسے پائیسین جو جسم میں کچھ حساسیت فیل کر رہے تھے سینسٹیو تھے فیزیکلی سائیکلوجیکلی یا پھر ان کا جو ورک پرفارمنسز تھیں وہ سلو ڈاؤن ہو رہی تھی یا ان کا ڈیسیجن لیول سلو ڈاؤن ہوتا تھا اپرچنٹیز گزر جانے کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے تھے اور پھر ریگریکٹ فیل کرتے تھے وہ اس ہفتے اپنے ڈیسیجن نظم و ضبط کے ساتھ آن ٹائم لے سکیں گے اگلی خبر سنیے آپ کے لیے وینس آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے اسین اصحاب قوت ہے یہ کچھ متے ذاidas کہ شک 크게 ہوتا تھے ایک رحمت کے ساتھ جس میں آپ اپنے رشتے ایکسپٹ کر سکتے ہیں خواتین یا آپ از احفاری مل کسی کو پروپوس کر سکتے ہیں لائف پارٹنرشپ ہو یا بزنس پارٹنرشپ ہو وینس دونوں ہی طریقوں سے دونوں ہی سیکٹرز میں آپ کو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کامیابی دینے کے لیے ریڈی ہے وینس اگر کوئی انسلٹ ہو گئی تھی اگر کوئی نرازگی ہو گئی تھی اگر کوئی مقدمہ ہو گیا تھا اگر کسی طرح کی کوئی بری عادت پڑ گئی تھی تو اس میں بھی ریکوری کے چانسز بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے جوپیٹر اس وقت پورتھ اینگل پر ہے یہاں پر آپ آرام اتمنان اسائش ایکسٹینشن پلیئرز فیملی ویل فیر اس طرح کی چیزیں محسوس کریں گے اور جوپیٹر اس سو سٹرانگ بائی اور ایفرٹس اینڈ بائی اور لکی فیکٹر دونہ طریقہ سے محنت سے جو آرام ملتا ہے وہ بھی اور لک سے جو خوشبختی سے ہمیں آرام ملتا ہے وہ بھی یہ دونوں پوسیبلیٹیز ہیں ایک دو اور خبریں سناتا ہوں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی رکھئے جب لک فیکٹر سے یا ٹائم بیہیوئر سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی وہ بڑی ہوا کرتی ہے اس لیے پلائن زرہ بڑے رکھئے ویژن کو ذرا براڈ رکھی اپرچنیٹیز کو ویسٹ ہونے سے بچائیے اپنی پریورٹیز تیع کریے آپ کو کونسی چیز اس وقت کرنی ہے اس گولڈن ٹائم میں وہ فائنینشل سائیڈ ہے یا وہ ریلیشنشپ سائیڈ ہے وہ ٹرائولنگ سائیڈ ہے یا وہ فیزیکل سٹیمنا یا بیماریوں سے نجات ہے سب چیزیں اگر ایک ہی ٹائم پر شروع کر لیں گے تو کسی چیز کو بھی مینی ڈیٹ نہیں دے سکیں گے کہ مجھے صحت کو مینی ڈیٹ دینا پھر ٹرائول نہیں کر سکیں گے اگر ٹرائول کرنا ہے تو پھر ایجوکیشن نہیں اور اگر ایجوکیشن ہے تو پھر ریلیشنز نہیں مطلب کسی ایک چیز کی پریورٹی سیٹ کر لی دے اگر آپ ایک سٹرانگ پائیسین ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے پھر آپ ان چاروں فیلڈ میں یکموشت کام کر سکتے ہیں ہر پلانٹ کو اس کے نظریے پر اس کے فلو پر آپ کیش کر سکتے ہیں سینسٹیو ہوں گے تو کبھی صحت کی طرف جائیں گے ادھر پورا نہیں ہو پائے گا تو پھر تعلیم کی طرف جائیں گے ادھر پورا نہیں ہو پائے گا تو پھر بزنس کی طرف جائیں گے اس طرح الچے رہیں گے اگر آپ ایک ہی ٹائم پر کئی ٹاسک سر انجام دے سکتے ہیں تو پھر یہ چاروں لائنیں آپ کے لیے کھلی ہیں پھر بغیر کسی ہیزیٹویشن کے کام کر گزریے اگر ضروری ہے کہ ان چاروں سیکٹر میں کام کرنا ہے لیکن آپ کی صلاحیت کچھ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو پھر کچھ آرٹیفیشلی ڈیویلمنٹس لائی گا سکتی ہے جیسے بلو سفائر is the right stone at the moment جو آپ کی strength کو مزید انہینس کر سکتا ہے آٹھ سے دس کرٹ کا نیچرل بلو سفائر آپ کے لیے کافی ہوگا but lab created یا synthetic مت پہنیے نیچرل سٹونز ویسے ایسٹو جیمز نے بھی آپ کے لیے arrange کی ہیں اپنے سٹور پر سٹور کا لنک نیچے description میں آرہا ہوگا وہاں سے آپ buy کر سکتے ہیں and ساتھ میں سورہ شمس پڑھئے five times in a day that is more than enough یہ remedy کافی effective رہے گی پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو personal calculations کی طرف چلے جائیے personal calculation is the right diagnosis method جس سے چیزیں find out ہو جاتی ہیں کہ problems کہاں ہیں کتنی ہیں اور کیسے resolve کی جا سکتی ہیں اس کے لیے number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں آخری بات پائیسینز سورج کا یہ آخری ہفتہ ہے آپ کے sixth angle پر اس کے بعد یہ seventh angle پر appear ہو جائے گا آگلے ہفتے کچھ نئی ترتیب زندگی پیدا کرے گا کچھ نئے فیصلے آپ سے کروائے گا کچھ نئی طرح کی feelings بھی develop ہوں گی اور وہ readable ہوں گی لیکن ان کی detail اگلے ہفتے دوں گا وہ اگلے ہفتے میں exist کرتی ہیں and وہ ویڈیو miss کرنے والی نہیں سورج ہمیشہ ہی important changes لاتا ہے readable ہوتی ہیں and long lasting ہوتی ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی اب اگلے ہفتے جب سورج change ہوگا تو میں تفصیل بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگیبارہ